السلام علیکم جو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اللہ رومیو بھائی ٹھیک 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 ہے جی الحمدللہ ٹھیک 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 دوستو آج دوستو آج ایک بڑی زبردست ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرنے لگے ہیں دوستو محبت کے ساتھ ایک لائک کر دیں تاکہ رومیو بھائی آپ کو ایسے ایسے اور اچھے سے سلوشن دے سکے دوستو اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سیمسنگ کے موبائل آتے ہیں ہوای کے موبائل آتے ہیں جن کے اندر 8 GB یا 16 GB memory ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہم موبائل کو 업デیئڈ کرتے ہیں ہماری اگر 10 GB فل ہوتی ہے تو باقی جو 4 یا 6 GB memory ہوتی ہے اچانک فل ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے اس کی memory کے اندر بگ آ جاتے ہیں اس کے جو memory کے blocks جو memory کے کیا کہتے ہیں blocks ہوتے ہیں وہ بالکل dead ہو جاتے ہیں جس کی ویسے Memory فل ہو جاتی ہے ہم اس سے فارمیڈ بھی کرتے ہیں reset بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ پارڈیشن کی سپیس نہیں بنتی تو آج رومیو بھائی آپ کے سامنے اس کا لائف پریکٹیکل کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ سینسنگ کے کون سے مادلوں میں مسئلہ آ رہے اس کا کیسے سلوشن آپ نے کرنا ہے اور ہوایی کے موبائل آئے تو اس کو کیسے کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ سارا گائیڈ کریں گے جی رومیو بھائی گائیڈ کریں آپ بسم اللہ کر کے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحمن کیونکہ اللہ کے نام سے اگر آپ شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے انشاءاللہ جو ہمارا جو موڈل ہے جو ہمارے پاس اکثر جو ہے پابلم آ رہی ہے جی پائیڈ پو ایف سٹوریج کے امپر اس کی بڑی پابلم آتی ہے کہ جب سے ہمارے رومز کے سائززوں ہیں بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پلیس فور کے اندر سے ایک اپلیگیشن وہ اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اوپر ایک چھوٹا سا پاکو پا جاتا ہے کہ سٹوریج فول ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس فورمویر کی مدد سے اس دیوائیس کے جو سٹوریج فکس جو پابلم ہے جو سٹوریج والی پابلم آتی ہے اس کو کیسے فکس کریں گے ٹھیک ہے تو جس کے لیے میں پائلز تو ہے میں نے ایک سائیڈ پہ اوپن کر رکھی ہیں ٹھیک ہے ہو جو ڈاؤنلوڈ فرمویر ہے جو فرمویر ہے یہ اے اوپنٹ فرمویر ہے ملٹی روٹڈ فرمویر جو میں جو اس کو اس کو فیس کرنے کی اس سائیز کی پروبلم کو فکس کرنے کیا ہماری اے ارچی بی کی ممبری کے اندر بقم سا کم جو ہے چار سے پانچ سے چھے اپلیگیشن جائے پہلے بایسی کے اندر آپ چھے اپلیگیشن سات آٹھ اپلیگیشن تو کافی دیر کے بعد جاتے آپ کی سورج فول کا آپشن آتا تھا لیکن یہاں پہ ابھی جو روم سائز بڑھ جانے کی وجہ سے ہم دو تین اپلیکیشن کرتے ہیں دو بھی بہت زیادہ ہیں ایک ایک اپلیکیشن کریں گے تو ہمارا جو سورج کا جو سامنے ہمارے شو ہو جائے گا جس کی لئے میں یوں کروں گا زی 3x box کا آپ اوڈین کا بھی یوں کر سکتے ہیں اوڈین کا یوں کر سکتے ہیں یا کوئی اور ٹول ہے آپ اس کا بھی یوں کر سکتے ہیں جو سامنگ بیویس کو فلیش کرے گا ٹھیک ہے تو میں بیسیکل کیونکہ میرے پاس زی 3x آویلیبل ہے تو میں اسی کا یوں کرتے ہوئے میں اس پابلم کو فیٹس کروں گا زی 3x کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پر ہم جو ہے اس کے اندر تیسے نارمال پہلے آپ 8GB کے اندر آپ کافی سری جو ہے بانلوڈ کر سکتے تھے اپلیکیشن تو یہ سیم بیسے ہی ہو جائے گا جو آپ کی بار 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 مام آجاتی ہے många میں بتار کو سکتے تھے تو greet آپ کی اس سے جان چھوڑ جائے گی جی 532F ڈی جو پرام لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیو صاحب دوسر Muito سب سے پہلے four سے اپنے اس میں اپن کر رکھا ہے پاکہ ہماریو ڹیو یفیوں ایماری ویدیو نوان کوش راکھا کروں گا کیا کروں گا ری بود to f 선� UmIL تو یہ تو رات تو Sherman روی بھائی چلے جائے bidding دوستو رومیو بھائی کہہ کہ کہ موبائل ورکنگ کنڈیشن میں تھا ورکنگ کنڈیشن میں انہوں نے کیبل لگائی ہوئی تھی موبائل کو اور ریبوٹ ٹو فلیش کر دیا ہے موبائل آٹومیٹکلی سامسنگ کا موبائل یہ جی کیا ہے جی پانچسو باتیسیو آٹومیٹکلی ڈاؤنوڈ موڈ میں چلا گیا ہے ایسی نا رومیو بھائی جی بلکل تو یہ ہمارا ابھی یہ دیکھیں کہ سرچنگ فون اینڈ سوچنگ تو یہ دیکھیں گیا ہے تو یہ دیکھیں گیا ہے تو یہ دیکھیں گیا ہے اور جی بھی کہ ایسی ایسی دیکھیں گیا ہے تو یہ دیکھیں گیا ہے جی ایک ستودنگ نے اسے بودا ہے کہ جو سامسنگ دیوائیس کے اندر جب ہم فیٹری ریسیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بوٹ لوڈر کا اپشن آتا ہے وہ اپشن صرف ایک فارمالٹی ہے اپشن کا اپشن کا اپس جس کی ملک کیا ہے حسنiga جو ریبود سٹھا بھی ری بوٹ لوڈ لوڈر سکر جو خالق ایسی کے اندر ڈیوڈر اس کے بعد جو ہے فس بھول مود ہوتا ہے لیکن سمسن کا اندر ڈالوڈننگ مود ہوتا ہے آپ فلاش کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں نے مودل سلک کر رکھا ہے آپ نے پہلے جانا ہے یہاں سے مودل سلک کرنا ہے جی 532F ایو جس لکھ کر لیا سی اونی فلیش کے اندر میں جاؤں گا پہلا جو اپشن ہے میرا فلیش والا ہی کہ جہاں سے میں چھوز کروں گا بوٹ ہی کہا ہاں سے فائل میں چھوز کروں گا اس کو صحیح ہوگیا یہ دیکھیں دوستو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں جو فولڈر ہے وہاں سے ہی کرنے لگے تو یہاں سے میں اپنا وہ جہاں پہ یہ میری فائل پڑی ہوئی ہے میں وہاں پہ جا کے اس لوکیشن کے اندر جا کے میں اس فائل کو اس کے اندر انسائٹ کروں گا یہ دیکھیں میری جو گوب کی فائل ہے وہ میں ایکتا رہا ہوں اس کے اندر انسائٹ پھر باری آتی ہے بھی جو ہے اپی فائل کی جس کو کیا بولتے ہیں پی ڈی اے جو پر اوکس کے اندر ابھی بھی پی ڈی اے لکھا آتا ہے اور پہلے آوڈین کے اندر بھی پی ڈی اے لکھا آتا ہے اس کے جو اپی فائل ہے وہ پی ڈی اے فائل ہوگی ہے آپ کی ڈھیک ہے اور اب یہ سی پی فائل کی مجھے ضرورت پڑے گی یہ کمپلیٹ فرامویر ہے کمپلیٹ پرامیر جس کو بولتے ہیں اور یہ سائز فکس اوپر میں نے لکھا بھی ہوا ہے یہ سائز فکس اور روٹیڈ ہے ٹھیک ہے آٹو روٹیڈ ہے یہ آٹومیٹک آپ کی دیواری سے روٹ ہو بھی اور آپ کی جو سوریج کی پرابلم ہے وہ فکس ہو جائے گی سی پی فائل بھی میں انسٹ کر دیا اور ستی ایسی فائل بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے پوری کا پوری ہم نے فائلیں اس کے اندر انسٹ کر دی ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ یہ فائلز فلیش کرنے لگیں تو آپ نے اپنے فون کی جو سیورٹی کے اندر جا کے ریکاوری کے اندر جا کے وہاں سے بائنری آپ نے دیکھ لینی ہے بائنری نوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دیو کر دیتا ہوں کہ ان فائلوں کے اندر آپشن کون کون سے یوز کی ہیں جس سے ہماری جو پابلم ہے نا فکس والے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جو چیزیں مل رہی ہیں وہ کون سی مل رہی ہیں bar ٹھیک ہے پری لوڈر ڈارٹ اومچ ہے ٹھیک ہے icons ایک ڈارٹ بین ہے پروگرم ڈارٹ بین ہے اور نازم Congress ڈارٹ بین ہے اور urfs ڈارٹ اومچ ہے افس ڈارٹ اومچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور सکیور اومچ ہے اور اسیسٹم ڈارٹ ہومچ ہے آپ کو حاصل人 کے آپ کو حاصل 괜찮 tremendously صحیح ہو گیا نیچے ہمیں جو مل رہی ہے فون کے اندر md iron.img اور md dsp.img ٹھیک ہے جی تو یہ فائلیں ہماری اور دوسری جو ہمیں csc میں مل رہی ہے وہ مل رہی ہے ppt c is c s e r dot pit file ٹیک ہے cache image اور hidden image اور جو میٹا ڈیٹا جو ہمیں فائلیں آتی ہیں جن کی بجا سے یہ سٹوریج ہماری جو ہے پرمیٹ جو سائز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ٹیک ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے اٹھا کے سائیڈے پہ درب لی گئی ہیں ٹیک ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی جو ازاپی اپلکیشن جو آپ کے پرمیٹ کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں جس سے آپ کی 8g بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ساکتر رکھ کر جاتا ہے تو آپ اپلکیشن پہاں سے انسال کرو گئے ٹیک ہے تو ہمارا اتنا کام ہو گیا ہے ابھی ہم جو ہے سیکنڈ کو سٹیپ ہے ہمارا فلیشن کا ہم کلک کریں گے فلیشن کے بٹن کے اوپر اور یہ بسم اللہ بڑھ گے اور یہ نمارا جو کام ہے فلیشن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹیک ہے جی ٹیک ہے جی ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے فلیشن سٹارٹ گر دی ہے ہماری Z3X box ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جس کے اندر بابلم ہمیں یہ آتا ہے میں پھر روپیٹ کر رہا ہوں جس کے اندر ہماری سٹارٹ بیٹس کا بابلم ہاتا ہے سٹارٹ ہماری آتی ہے صحیح ہو گیا اچھا رومیو بھئی اکثر دوست پوچھتے ہیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے کیا مسٹیک ہو جاتی ہے اچھا رومیو بھئی مجھے دوست نے میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات سنے ایک دوست کا میری بنا ایک دن بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا اسمان بھئی اکثر پتے ہیں کہ جب ایک کمپنی پہلے بناتی ہے ثانب موبائل پھر وہ بناتی ہے سولہ جی بی موبائل پھر وہ بناتی ہے ثانب کا موبائل لیکن جب اٹھ جی بی کا موبائل ہوتا ہے اس کے فرم ویر کے اوپر وہ اپ ڈیٹ چھوڑ دیتے ہیں وہ سولہ جی بی کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں وہو سولہ جی بی جب آٹھ جی بی پہ آتے ہیں تو وہ کام خراب ہوتا ہے آپ تھوڑا اس پہ گائیڈ کریں اس پہ کوئی حقیقت ہے یا وہ جوڑ بھو رہا تھا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کا کیا بولا میں نے ذرا سونا نہیں آتا میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں رومیو بھائی سب سے پہلے ایک موبائل آتا ہے یہ جی 532 8 جی بی میں آیا پھر یہ آیا 16 جی بی میں پھر یہ آیا 32 جب 8 جی بی میں آیا تو اس کی سٹوریز کے مطابق اس کے اندر انڈرویڈ ورجن چھوٹا تھا جب یہ 16 جی بی میں اپ گریڈ ہو کے کچھ مہینوں بعد آیا تو اس کے اندر انڈرویڈ ورجن اور آ گیا جب یہ 32 جی بی میں آیا پھر اس کا انڈرویڈ ورجن اوپر ہو گیا لیکن جو 8 والا ورجن تھا وہ سرور نے اس پہ اپ ڈیٹنگ کام چھوڑ دیا اور 16 جی بی پہ کام شروع کر دیا وہ 16 جی بی کا جو بوش تھا وہ 8 جی بی پہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ شو آ گیا یہ میں کہہ رہا ہوں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ٹھیک ہے کہ یہ جو آپ کو جو اچھا میں آپ کو اپ ڈیٹنگ کسی نے دی ہے یہ دوپلی دوں گا ہے ٹھیک ہے نمبر ون جو آپ کو یہ دو موڈل ہے جی فائف ٹری ٹو اپ ٹھیک ہے جی فائف ٹری ٹو اپ جو 8 جی بی کے اندر دیوائسی آتی ہیں کمپنی اس کو اپ گریڈ کر کے 16 جی بی نہیں بیچ دی ٹھیک ہے اور یہ جو موڈل ہے یہ 8 جی بی کے بعد آنا کلوز کر دی ہے کمپنی نے اس کے اندر کوئی 16 جی بی نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات بیاد رکھیں جو آپ کی ڈیوائیس 8 جی بی ہوگی وہ کبھی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ میرے بھائی دیکھو کہ ہمارا جو سوپر ہے وہ لنک ہے گوگل کے ساتھ ٹھیک ہے اور گوگل کے ساتھ اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ جتنا بھی اندرویڈ ہے جو کہ اگر تو وہ رکھیں کہ جو سوپریٹ کا جو سائز ہوتا ہے اگزیمپل کے طور پر اگر وہ رکھیں کہ جو پرانی ڈیوائیس ہیں ان کے حساب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو نئے جو نئے ورجن وہ رلیز کرتے ہیں جو کمپنیز نئے ورجن رلیز کرتی ہیں جیسے کہ 9 ہو گیا 8 ہو گیا تو پھر اس کے اندر یہ جو گوگل پلے سٹور کی جو سرسز ہوتی ہیں یا گوگل پلے سٹور کے اپلیکیشن ہوتی ہیں یا ہوم بٹن ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں جو ڈیویلپر میں ڈیویلپ کی ہوتی ہیں تو بہت یہ بڑک نہیں کرتی پیو ورجن کے اندر اس وجہ سے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ ایر جی بی ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے نہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو انڈروائیڈ جو ورجن ہیں وہ ابھی کہاں تک پہنچے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی ورجن کو اپگریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو اتنی بھی پرابلم ہیں یہ جو پرابلم ہیں ساری کی ساری جو چھوٹی چھوٹی پرابلم ہیں وہ کوئی بھی اس کے اندر نہ آئے پرابلم ٹھیک ہے دوستو دیکھ لیں مجھے بھی اگر وہ دونگریڈ پرام پر رکھیں گے تو بہت ساری آپشن جو ہیں وہ نائن برجن کے اندر یا ایڈ برجن کے اندر یا سیون برجن کے اندر سیون برجن کے اندر سکوٹڈ نہیں ہوگی جس بجا سے وہ اپگریڈ ہونے کی بجا سے جو چھوٹی ڈیوائیس ہوتی ہیں ان کی سٹوریج وہ پھل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ایم بیز کی سائز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن پہلے فیس بک کی سائز وہ کام ہوتا ہے لیکن چون ہی آپ کو پھلے کام ہوتے ہیں اپس شوٹڈ بے اپس شروع کر دیتی ہیں پھر ان کے اندر سے پہا کیا کیا جاتا ہے پھر ان کے اندر سے پہا فرمویر فائل کو ایس بکس کر کے اندر سے جو فضول فائلیں ہوتی ہیں اگر کو نکال لیا جاتا ہے پھر ان کو کمپریس کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو موبائل ہے اس کا جو توریج میبری ہے وہ بھی پلنا ہو اور ہمارا کام بھی چلتا رہے کیونکہ ابھی کوئی بندہ ہے کسی کے پاس اتنی جو ہے اپنی اپورڈیبل پرائز نہیں ہے کہ وہ دوسرا موبائل بائے کر سکتے ٹھیک ہے تو ان کے لیے وہ لوگ بچارے جو ہے ایک کا سا موبائل لے کے اس سے اپنی پابلم کو سولو کر رہے ہیں وہ کیسے جو ہے دیس تیس از آرکا کولان جی پی یا بتیس جی پی بائے کریں گے تو ہر ایک بندے کے پاس اتنا سورس نہیں ہوتا کہ وہ یہ چیز بائے کر سکے تو اس پلیج کے جو سوفٹر والے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے محنت کے اوپر اور ان کے اوپر انخسار ہوتا ہے کہ وہ فائلز کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں تو جب تک ان کے پاس یہ نولیج نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ہم نے جو ڈیوائز گان کی تھی وہ نارمل کنیشن کے اندر پلیٹس ہو کے ہمارے سامنے آگی ہے کہ اس نے ہمارا جو سسٹم ہے وہ نارمل کنیشن کے اندر آن کر دیا دوستو مبارک کو آپ سب دوستوں کو بھی یہ ہمارے سب کی کامیابی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اسی لیے تو سب سے پہلے جو بھی آپ فرمویر فلیش کرو بائینری ورڈن سکیورٹی لیول ورڈن وہ سب آپ اس کو میچ کیا کرو جب تک آپ میچ نہیں کرو گئے تو آپ کے ایرر آئیں گے ابھی یہ دیکھیں میں نے ایک ہی دفعہ یہ فائل لگائی ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایرر آئیں گے نہیں دیا لیکن یہیں پہ آپ دیکھو کہ کہیں لوگ ایسے کر رہے ہوں گے میرا موبائل ڈیڈ ہو گیا میرے موبائل کے ساتھ یہ ہو گیا یہ کہ میں نے بھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو الحمدللہ آپ کے سامنے ڈیوائیس کا پوپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیوائیس نارمل کنیشن کے اندر ریبوب ہو کے ٹھیک ہے ٹوٹلی ہمارا ٹائم جو ہوں تو ٹھیک ہے یہ کہ فریوم آپ ڈیوائیس میں دیکھو اس پاس ٹپلے کنے کیا آپ ٹھیک ہے جس ڈیوائیس میں د screenshot ٹھیک ہے کہ پہ اللہ میں مسکت Engine ہ آئیت ہے کے پلات ہاں ٹھیک ہے رہا ہے ٹھیک ہے کہ مئوس تھا ٹھیک ہے تو آپ anywhere آپ کنit ہیں آپ ڈیوائیس کے کنے آپ کنیش سن انه العام آپ س solutions احلیٹ دوسوگ لیں آپ شکر ایکس وراغس کے لیادے الحمدللہ اس نے اپنی دوائیسیز کیوئی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنی ڈیوئر ڈیوائسیز ہیں جو 8GB ہیں جن کی میموری سٹورج پل ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس طرح سے پائل کو کریٹ کر کے چکہ کر کے تو اس کے بعد ہی آپ اپنی سٹورج کی پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں اور اپنے اسٹمال کے اندر وہ ڈیوائسیز واپس میں لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ہماری G325F کے اوپر تو لے دوستو میں دوستو آپ دوستوں سے ایک دفعہ پھر سارا صورتحال ایکسپلین کر دیتا ہوں دوستو ہمارے باس موبائل آیا تھا سیمسنگ کا G532F اس میں کیا مسئلہ تھا کہ یہ 8GB تھا اور بغیر کسی انسٹالیشن کے بغیر کسی ڈاؤنلوڈنگ کے کسٹمر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری فائل موبائل جو ہے فل ہو گیا ہے وہ اس کو ہارڈ ری سیٹ بھی کرتا تھا وائپ کیشہ بھی کرتا تھا لیکن اس میں جگہ نہیں تھی بنتی کیوں اس کی میمری کرٹ ہو گئی تھے پھر رومیو بھائی نے فور فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے جو کہ روٹیڈ فائل تھی مکمل روٹیڈ فرم ویر تھا فیکٹری روٹیڈ فرم ویر جو کہ اس پروبرم کو فکس کرنے کے لیے سپیشل بنایا ہے لیکن اگر آپ سیمپل فرم ویر سے فلیش کریں گے تو آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوگا مکمل روٹیڈ فرم ویر چاہیے میں آپ کو یہ نشان لگا کے بتا دیتا ہوں پھر آپ نے کہنا ہے اسمان بھائی وہ کدھر ہے مجھے نظر نہیں آیا یہ دیکھے لکھا ہو ہے جی پانچ سو بٹی ایف یو آئی پکس سائز روٹیڈ فور فائل اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی بائنری کون سی ہے یو وان کی بائنری ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بائنری سیم ہونی چاہیے الحمدللہ یہ فائلیں ہم نے زیتری ایکس بوکس میں ایڈ کی موبائل کو ڈاؤنلوڈ موڈ میں لے کے گے کیبل لگائی اور فلیش پر کلک لیا الحمدللہ فلیش ہونے کے بعد ہمارے موبائل میں اب رومیو بھائی کتنی جگہ ہے تھوڑا دوستوں کو گائیڈ کر دیں گے آپ دیکھ کے بتا دیں اگر چل گیا ہے کہ ابھی لوڈنگ لے رہا ہے جی میں بتا دیکھنا آپ کو جی جی ابھی بتا دیکھنا آپ کو بھائی کتنی بھی ہماری ڈیوائیس کو نہیں ہوا ان فائل کی مدد سے ہماری جو سٹورج کی پرابلم تھی وہ بھی الحمدللہ اس نے جو ہے بڑے ہی اچھے انداز سے اس نے فکس کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے جو ہے یہ کتنی بھی ہماری جو ہے ہماری ایڈ جی بی تھی ٹھیک ہے اور 8 جی بی کی۔ 8 جی بی صرف ڈی فرمدیر کے ساتھ وہ فل دے رہا تھا ٹھیک ہے ابھی کتنا فرق پڑا ٹھیک ہے 3.4 3.4 جی بی ٹھیک ہے 3.4 جی بی ٹھیک ہے اچھا رومیو بھائی کام کریں دوستوں کو یاد ھوڑی سی اور ہیلپ ملجای گی اس کی ایڈی بھی انیبل کر کے انفرمیشن لے لیں تاکہ دوست دیکھ لیں کہ اس کی اندر کتنی انفرمیشن وہ ہے ہو سکتے ایسے اے ڈی بی سے کر کے اس کی انفرمیشن لیں گے تو دوستوں کو سائز کا بھی پتا چل جائے گا ان کا اطماع دور پختہ ہو جائے گا اور یقین پکا ہو جائے گا کہ یار واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہے اکثر لوگ آپ کو پتہ ہے رومیو بھائی جو پیار کرنے والے جو سیکھنے والے وہ تو ہمیشہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمارا انتظار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلط گائیڈ کیا یہ دیکھیں دوستو اے ڈی بی موڑ میں لگایا ابھی آپ کے سامنے ساری سپیس آ جاتی ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ سپیس کو نہیں شو کرے گا لیکن یہاں پہ آپ کو وہ توٹلی اس کے فرانویر ورجن ٹھیک ہے سیریل نمبر ٹھیک ہے کیونکہ وہ بالکل کریکٹ اس میں ایک بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اندر کی گئی تو میں آپ کو وہ بھی آپ کر دوں ہے اس کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو تاکہ آپ کو جو ہے پوابلم نہ ہو کہ ہم جو ہے یہ کیا ہے کہ وہ پاپس پس 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 ہوا ہے کہ نہیں تو میں اس کے لیے مدد لوں گا اپنے واتس اپ پیتی ہے صحیح ہو گیا تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم جو ہے اس کو آسانی سے پس کر سکتے ہیں لیکن پوڑا سا ہمیں محنت کی رومی بھے ہمارے پاس اتنے ٹول ہے وہ تو سپیس بتا دیتے ہیں کوئی ٹول سے دیکھ لیں یا ٹول اپنے ٹلہ جو نہیں اس پیسی کے اندر نہیں ہے یہ میمو ٹول سے لے لیں یہ رومیو بھے میمو ٹول بھی بتا دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس واتس اپ تو ہے ہم جو ہے ادھر ہی بتاتے ہیں تصویل کے ساتھ بتاتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے چلے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں سید دیکھیں دوستو رومیو بھے کو کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی دیل بتانے کی لیکن کیا ہے کہ آپ ان پہ اتبار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں چیز بتائے جائے تاکہ آپ کا اعتماد پکا ہو کہ واقعی یہ کام ہے میں نے کیا سور پر فیکٹ ہوئے اور زبردست کام سے ہوا ہے یہ نیچے کار دے بلکل 8GB جو تھی بلکل فول کی اچھے یہ زیتری ایکس بوکس نیچے کار دے جی میں آپ کرتا ہوں چیز میں سٹ کرتا ہوں چیز میں سٹ کرتا ہوں اچھا جی میں نے اس کو خائٹ کرتا ہوں یہ بھی میں نے کلاوز تر دیا اور یہ بھی میں نے کلاوز تر دیا صحیح ہوگا اچھا جی میں آپ کو نہ توک نہیں اسمان بھئی آپ کو ورسپ پہ آئی ہے اچھے جی میں آپ کو ورسپ اوپن کرتا ہوں کوئی مسئلہ ہے یہ ہے آپ ڈیوائیس بھی بے تھیں کہ وہ جو ہے ڈیوائیس جو مینٹیمنٹس ہے وہاں پہ وہ آپ کو دے رہا کے ملتا ہوا 100% ایکسیلینٹ ٹھیک ہے یہ کوئی پوابلم نہیں ہے پہلے یہ 8GB کی 8GB ہی پل چیز میں 1GB فری تھی ہماری ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس فرمویر کی مدد سے ہمیں کتنی سٹوری جو ہے ہمیں فری مل گئی ٹھیک ہے ہاف ہمیں مل گئی ہاف جو ہے وہ موبائل یوز کر لیتا ہے جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو بات ہی ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم چار سے پانچ اپلیکیشن ڈیوز کر سکتے صحیح ہے دوستو یہ دیکھیں یہ رومیو بھائی کا کمیوٹر ہے یہ رومیو بھائی آپ نے آپ کو بتا رہے تھے یہ میرا کمیوٹر چال رہا ہے یہ دیکھ لیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ لوگ ہمیں کیا فلمیں بنا کے دکھانے ہیں یار ہمیں کیا ضرورت ہے آپ لوگ اتبار کرتے ہیں اتنا ٹائم لگاتے ہیں نہیں تو اور کام کرنے کے کم ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اب میں اپنے موبائل سے ایسے وارڈ سائپ کا وہ سکین کروں گا تو پھر یہ دے دن آدد کر کے یہ دیکھیں سب کچھ لائی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں کتنا زبردست کام ہو رہا ہے ابھی رومیو بھائی کے وہ میں جاؤں گا اکاؤنٹ میں تو انہوں نے تصویریں بیجی ہیں وہ آپ کو شوق رہا دے گا اللہ اکبر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ پرسن کو میں نے یہ بولا تھا کیونکہ یہ ذرا پہلے بھی آیا تھا میرے پاس تو بولا تھا کہ میں غریب ہوں میں نہیں لے سکتا دوسرا موبائل تو میرے موبائل کو اتنا کہ کر دو کہ میں فیس بک ایمو اور واتس اپ یہ جو چیزیں ہیں میں اس کے اندر انسٹال کر سکوں تو پھر میرے پاس اس جن تو ٹائم نہیں میں نے پھر اس کو بولا کہ بھائی کسی پارک ٹائم پر آنا تو پھر انشاءاللہ کلا دیکھیں گے کوشش کریں اسمان بھائی پہلے بلکل چو نا بلکل 8GB جو تھی ان کو فکس کر دی ہے صحیح میں پھر آپ دوستوں کو آپ کی ویڈیو جو آپ نے بنا گئے بیچے دکھاؤ دی اچھا جی میں اس فل سکرین کر رہا ہوں دوستو آپ پھر یہ دیکھیں اسمان بھائی پہلے بلکل چو نا بلکل 8GB جو تھی بلکل فل تھی ٹھیک ہے اس کی سپیس ٹھیک ہے پھر کریں اسمان بھائی سکرین اچھا جی میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں آپ سکرین شیرنگ بان کریں یہ میں نے کر دی یہ دیکھیں جی یہ اسمان بھائی پہلے بلکل چو نا بلکل 8GB جو تھی بلکل فل تھی ٹھیک ہے اس کی سپیس ٹھیک ہے جی میں آپ کو میں کرتا ہوں کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کو سپیس دکھا دی مزید آگے بھی آپ کو دو رومیو بھائی نے ویڈیو بنا گے بیچیے وہ بھی دکھا دیتی ہے یہ دیکھیں دوستو کتی سپیس بچ دیتی ہے اور انڈ والی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتی ہے تاکہ آپ یہ نہ گئے یا رم سے چھپایا ہے کچھ دیوائیس بھی دیکھیں وہ جو ہے ڈیوائیس جو مینٹیننس ہے وہاں میں وہ آپ کو دے رہ کے لکھا ہوا سو پرسنٹ ایکسیلینٹ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے صحیح ہوگا دوستو دیکھیں موبائل بھی آپ کے سامنے فلیش کی ہے سارے کام آپ کے سامنے الحمدلیہ کیا ہے اللہ پاپ نے آپ کو بھی کامیاب کیا ہے رومیو بھائی کو بھی کامیاب کیا ہے جو بندہ تھا جس کا موبائل تھا وہ بھی کامیاب ہو گیا اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے تو دوستو ایسی اعتماد کا اضحاد کیا کریں کومنٹ میں اچھے اچھے کہ میں نے بھی جب آپ ایسا کام کریں آپ کامیاب ہوں تو کومنٹ بھوگ میں دوسروں کو بتایا کریں تاکہ دوسروں کا اعتماد کریں وہ بھی کامیاب ہوگی کیونکہ دوستو ایک دوسرے سے آپ بات کریں گے دوسروں کو بتائیں گے پھر ہی کامیاب ہوگی باقی ہم لوگ تو جو ہمارے پاس پوسیبیلٹی ہوتی ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں رومیو بھائی کو آپ لوگ سب لوگ تھینکیو کہیں اور ویڈیو کو تو لائک میں نے پہلے کہہ دیا تھا کرنا ضرور پہ میں آپ کو ایک اور بات اپنے ویوگرز کو کہتا جاؤں کہ دیکھیں کہ ایسی سلوشن ہم بہت زیادہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ڈس پوائنٹڈ کرتے ہیں ڈس ہارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے فضول کی ایسی اگر کوئی چیز اگر ہم آپ کے فائدے کے لئے کوئی چیز آپ تک دے کے آنا چاہتے ہیں ہم کچھ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پیچھے دکھیلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہیں ایسے میں بہت سارے سلوشن آپ کو دے سکتا ہوں بہت ساری چیزیں پروائیڈ دلتا ہوں جو فری کے اندر ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ آپ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے عثمان بھائی کے چینلز کے اوپر آ کے لائکس ہونے چاہیے آپ کی محبت کا اظہار ہو تب ہی انسان کا دل جو ہے کرتا ہے ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے کہ ہمیں بھائی پیسے دو ہمارے جتنے بھی ٹھول ہیں سارے پہ سارے پری جو ہیں پڑے ہوتے ہیں جا کے آپ لنک پہ کلک کرو ڈاؤنلوڈ کر لو ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ صحیح طریقے سے ہم سے کارپریٹ کریں گے صحیح طریقے سے ہمارے تات چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہتر سے بہتر نولج بھی پروائیڈ کریں گے اور بہتر سے بہتر کام کرنے والا بنانے کی کوشش کریں پری آف پاسٹ یہ میری آپ سے زبان ہے جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دوستو آپ دعاوں میں یاد رکھیں رومیو بھائی کو کومیٹ گفت میں ٹھینک یو کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائے بائے